اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو سب سے پہلا لشکر جو بحری راستے سے حملہ کرے گا بحری لڑائی لڑے گا سمندری لڑائی لڑے گا ان تمام کے اوپر جنت واجب ہو گئی پہلی بحری لڑائی میری امت کے جو لوگ لڑیں گے سب کے اوپر جنت واجب حضرت ام حرام نے موقع اچھا دیکھا کہنے لگی کہ یا رسول اللہ انا فیہم میں اس لشکر میں ہوں گی جن کے اوپر جنت واجب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحیر سرجمان نے یہ کہا کہ ہاں انت فیہم تُو انہی میں سے ہوگی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں اُبادہ ابن سامیس اور حضرت ام حرام کے بارے میں یہ فرما دیا کہ ان کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے کہا کہ تُو لشکر میں ہوگی اور ہوا بھی ایسا اس لشکر میں شامل ان خچر سے گر پڑی اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا وہیں مطفون ہے قبرس ہی میں سائپرس ہی میں مطفون ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَوَّلُ جَيْشِمْ مِنْ اُمَّتِ اَخْزُونَ مَدِينَةَ قَيْسَرَ مَقْفُورُ لَهُمْ بحری راستے سے جو لڑیں گے سمندری لڑائی لڑیں گے اور پہلا لشکر جو سمندری لڑائی لڑے گا اس کے اوپر جنت واجب اُمِ حرام اس میں شامل ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا قیسر کے دار السلطنت کے اوپر روم کے دار السلطنت قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا جسے مدینہ قیسر کہا گیا اس حدیث پاک میں تو اس میں شامل ہونے والا ہر فرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے دائرے میں ہے مغفور اللہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں ان میں سے ہوں گی قال اللہ میں بحری لڑائی ہی میں تُو نہیں بچے گی اس لڑائی میں جو مدینہ قیسر کے اوپر ہوگی اس میں تُو شامل نہیں ہو پائی اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جو بحری لڑائی ہے وہ حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لڑی ہے دو بحری بیرے تیار کرائے عبداللہ ابنہ ابھی اس سر ہے جو ان کے خاندان ہی کہیں عبداللہ ابنہ ابھی اس سر ہے اسے کہا ایک بیڑا لے کر کے تم سائپریس کی طرف آگے بڑھو قبرس کی طرف آگے بڑھو میں ایک بیڑا لے کر کے آ رہا ہوں اس لیے کہ یہ سائپریس یہ قبرس جانتے کہاں ہیں یہ بحری روم کے اندر ایک جزیدہ تھا اور یہ شام کے ساحل سے بلکل قریب تھا اور مسلمانوں کے لیے ایک درد سر بنا ہوا تھا حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرتِ عمر کے زمانے میں ان سے اجازت مانگی تھی کہ یہ قبرس کو اوپر حملہ کر دیا جائے اس لیے کہ یہ سنسٹف جزیرہ ہے یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جانا چاہیے جس کو انگریزی میں سائپریس کہتے ہیں یہ بحری روم میں ایک جزیرہ تھا اور ساحلِ شام سے شام کے ساحل سے قریب ہونے کی وجہ سے فوجی اسٹریٹیجک کے تناظر میں بہت اہم مقام تھا اور یہ مسلمانوں کے لیے مسلسل درد سر تھا اور حضرتِ معاویہ کی نگاہ دور بھی برابر اس پوائنڈ کو تار رہی تھی سپائی کر رہی تھی اجازت بھی مانگی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانڈ دیا اور یہ کہا کہ تیری ماں تجھ پر روئے میں پسند نہیں کرتا کہ میرے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان سمندر آئے لو سمندر کے ادھر ہی رو لیکن حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور مبارک آیا آپ کے داماد محترم حضرت عثمانِ غنی سے جب حضرتِ معاویہ نے اجازت مانگی تو انہوں نے پہلے پسو پیش کیا کہا کہ مجھ سے سینئر خلیبہ حضرت عمر نے جب تمہیں اجازت نہیں تھی تو میں تم کو کیسے اجازت دے سکتا ہوں لیکن انہوں نے موقع کی نزاکت کو سمجھا اور حضرتِ معاویہ نے ان کو کافی سمجھایا حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی چند شرائط کے ساتھ اور اس طرح عبداللہ ابن عبداللہ کو ایک بیڑا دے کر کے کہا کہا کہ قبرستو پر حملہ کرو اور ایک بحری بیڑا لے کر کے میں آ رہا ہوں اسی میں حضرت عباد ابن عزمان سامی تھیں حضرت عباد حرام ہیں اور سائپرس فتح کر لیا گیا اور سات ہزار دینار سالانہ دینا تے پایا یہ حدیثِ پاک جو عصاق ابن عزید دمشقی سے مروی ہے پہلا راوی ہے اس میں جو پہلا ٹکڑائے کی بحری لڑائی میں جو مقدم رہیں گے ان سب کے اوپر جنت واجب ہوگی یہ حضرتِ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس لئے کہ انہوں نے ہی قبرست کو فتح کیا ہے اسی وجہ سے ابن محلق کا یہ ریمار کس حدیث کے اوپر قادلِ غور ہے یہ ابن محلق کا تفسرہ ہے اس حدیثِ پاک کے اوپر جنت کا پہلا لابی عصاق ابن عزید دمشقی ہے ابن محلق کہتے ہیں اس حدیثِ پاک میں بخاری کتاب الجہاد کی اس روایت کے اندر تعریف ہے توصیف ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں نبی نے معاویہ کی توصیف کی ہے معاویہ کی منقبت بیان کی ہے اس لئے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بحری لڑائی لڑی ہے تو باپ جنتی اور دوسرا ٹکڑا جو مدینہِ قیسر کے اوپر حملہ کرنے والا پہلا لشکر ہوگا اس میں معاویہ کے بیٹے یزید کی توصیف نبی نے بیان کی ہے اس لئے کہ یہ وہ پہلا شخص ہے جو لشکر لے کر کے قسطنطنیہ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور قسطنطنیہ کو فتح کرتا ہے عبلِ محلق کے اس تفسرے کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا آسانی سے میں چاہتا ہوں کہ اس تفسرے کو مزید مدلل کرنے کے لئے قسطلانی کا تفسر آپ پیش کر دوں قال القسطلانی قسطلانی کا اندر لفتہ امام قسطلانی نے بہت بڑا محبیث ہے قال القسطلانی کان اول من غزا مدینة قیسر یزید ابن معاویتا یہ کانا کی خبر ہے کان اول من غزا مدینة قیسر یزید ابن معاویتا ومعاہو جماعت من صادات السحابہ کبن عمر وابن عباس وابن الزبیری وابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی انہم وطوب فی ابیہا ابو ایوب سنت اسنین وخمسین من الحجر یہ امام قسطلانی کا تفسرہ ہے حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ یزید ابن معاویتا یہ پہلا شخص ہے جس نے مدینة قیسر کے اوپر قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کیا ہے کان اول من غزا مدینة قیسر سب سے پہلے قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے یزید ابن معاویتا ہے اور یہ تنہا نہیں ہے بتا رہے ہیں وماہو جماعت من سعداتی صحابہ یزید کے ساتھ بڑے بڑے صحاب سعدات بڑے 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 گریٹ صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور گریٹ صحابہ کون ہے کب نے عمرہ جیسے حضرت ابن عمر وابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اسی طریقے سے میزبان رسول حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہو یہ حضرت امام قسطلانی کا تفسرہ ہے ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے مدینہ قیسر کے اوپر حملہ کرنے والا اور اس کو فتح کرنے والا جو لشکر تھا اس کا کمانڈرین چیف یزید ابن معابیہ تھا بعض لوگوں کو جنہیں پسانوں سے دلچسپ ہیں حقیقت سے انہیں چلے ہیں حقیقت ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتی وہ پورا زور صرف کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس حدیث کا مصداق یزید اور معابیہ نہ ٹھے رہے ہیں بلکہ کسی اور کوئی ایک کریڈٹ دے دی جائے لیکن اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہیں مثلا طاہر القادری صاحب ہیں ان کا کام ہی ہے حضرت پاکستانی ہے یہ حضرت ضعیف کتابوں کا تاریخی کتابوں کا سہارہ لے کر کے حقائق کو فتانہ بنانے میں انتہائی ماہر ہیں حقیقت ان کے گلے کے نیچے نہیں اترتی امام قسطلانی کا تفسرہ یہ نہیں مانتے ابن محلق پر تفسرہ ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے یہ بزد ہیں کہ سب سے پہلے قسطلطنیہ کے اوپر حملہ کرنے والا جو لشکر تھا اس کا کمانڈر یزید نہیں بلکہ صفیار ابن عوف تھے جبکہ یہ صحیح نہیں ہے یہ بات کس نے لکھی ہے بعد کی تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ہے قدیم کتب تاریخ میں جو حقیقی مصدر اور منبہ اور ماخذ ہیں ان کے اندر تو یہی لکھا ہوا ہے کہ قسطلطنیہ کے اوپر حملہ کرنے والا جو لشکر تھا اس کا کمانڈر یزید تھا بعد کی جو کتابیں ہیں ان میں کہیں کہیں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ سفیان ابن عوف تھے مثلاً ابن عصیر ایک مشہور مورخ ہے اس کی تاریخ کی کتاب ہے الکامل ابن عصیر کی الکامل یہ بعد کی کتاب ہے اس کے اندر اس نے لکھ دیا ہے کہ وہ یزید نہیں بلکہ سفیان ابن عوف تھے لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہی آدمی یہی مورخ اپنی دوسری کتاب قسطلطنیہ کے اندر لکھتا ہے کہ قسطلطنیہ کے اوپر پہلا حملہ آور لشکر جو تھا اس کا کمانڈر یزید تھا کونسی بات مانی جائے قسطلطنیہ والی بات مانی جائے یا الکامل والی بات مانی جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود ابن عصیر اور کنفیوزر میں مختلع ہے اور کیوں نہ ہو کہ انہوں نے حقیقت کو پرکھنے کی اتنی کوشش نہیں کی جتنی کوشش نے کرنی چاہیے تھے ابن خلدون نے یہ بات کہی کہ سفیان ابن عوف تھے ان کا بھی ماخذ اور مجدر تبری ہیں اور تبری کی غلطیاں تاریخی بہت ساری اور میں یہ کہوں گا کہ تاریخی واقعات اور حدیثی واقعات ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے تاریخی واقعات کی سند میں جو راوی ہوتے ہیں ان کی چھاند پھٹک اتنی نہیں ہوتی رتوے اب اس کا قبول کر لیا جاتا ہے لیکن حدیث کی سند میں جتنے راوی ہوتے ہیں خوب چھان پھٹک ان کی ہوتی ہے لہذا تاریخی روایات اور حدیثی روایات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اور حدیثی روایات اگر اقل کے اعتبار سے دیکھا جائے نقل کے اعتبار سے دیکھا جائے روایت کے اعتبار سے دیکھا جائے امام بخاری کے فقاہت مشہور ہے حجیب بات ہے کہ دو پیشنگوئیاں ہیں ایک معاویہ کے لئے اور ایک خود یزید کے لئے نام دونوں کا نہیں ہے یزید کا بھی نام موجود نہیں ہے اور معاویہ کے نام بھی موجود نہیں ہے لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنا مسلک بڑے دقیق اور بڑے پیارے انداز میں واضح کرنا چاہتے ہیں اس لئے کہ سند جو لا رہے ہیں سند کے اندر جو پہلا راوی ہے اس کے باپ کا نام یزید ہے اور پھر ایک راوی لائے جاتا ہے جس کے باپ کا نام یزید ہے حدسنا اسحاق ابن یزید الدمشقی اور یہ یزید کہاں کا رہنے والا ہے دمشق کا حضرت امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک تو باپ کا نام یزید ہے دوسرے یہ راوی دمشق کا رہنے والا ہے یہ زیادہ سمجھتا ہے یا تم زیادہ سمجھتے ہو کیا باریک انداز ہے کسی بات کو ثابت کرنے کا حدسنا اسحاق ابن یزید الدمشقی سند کے اندر پہلا راوی جو ہے اس کے باپ کا نام یزید ہے پھر تیسرا راوی جو ہے وہ بھی ایسا ہے کہ اس کے باپ کا نام بھی یزید حدسانی سور ابن یزید گویا کہ ایمان دوخواری اپنا مرسلک بڑے پیارے انداز میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں بھی مانتا ہوں کہ پہلی پیشین گوئی کے مصداق حضرت موضیہ ہیں اور دوسری پیشین گوئی کے مصداق حضرت یزید رحمہ اللہ ہیں اس بات کو میں اقدل فرید کیا لیا اقدل فرید اللہ میں ابن عبدالربی کی ایک کتاب ہے اس میں ایک واقعے سے مضلل کر دوں مدینہ میں کچھ خطرات مڈلا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس تھا آپ نماز پڑھنا چاہ رہے تھے اور آپ کی تمنہ تھی کہ کاش کوئی میری حفاظت کے لیے ہاں آ جاتا اور مسکون سے نماز عدد کر لیتا اچانک تلوار کی جھنکار سنائی لی پلٹ کر کے دیکھا تو حضرت ابو عیوب انساری نکھائی لی کہا کہ کون کا کہ ابو عیوب آپ کے خدمت نہ حاضر ہے تلوار کے ساتھ کہا کہ جس طریقے سے تو نے آج میری حفاظت کی ذمہ داری لی ہے ایک بڑا ہی نیک بندہ تیری لاش کی حفاظت کرے گا تیری قبر کی حفاظت کرے گا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو عیوب انساری کس لشکر میں شریک تھے اور کہاں پر ان کا انتقال ہوا اور ان کی قبر کے حفاظت کے بارے میں کیا بات کہیں گئی ہے میں چاہتا ہوں مسرد احمد کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں روایت روایت اس طرح ان رجل من اہل مکت ان یزید ابن معابیت كان امیراً على الجیش الذي غزا فيه ابو ایوب فدخل عليه اند الموت فقال له ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ اذا مت فقرؤوا على الناس منی السلام فا اخبروهم انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من مات لا يشرک باللہ شیئا جعله اللہ في الجنہ فلینطلقوا بی فلیبعدوا بی فی ارض الروم ما استطاعوا فحدث الناس لما مات ابو ایوب الانساری رضی اللہ تعالی عنہ فستل امن ناس وانطلقوا بجنازت یہ رواہ احمد موسندی حضرت امام احمد ابن حمد رحمه اللہ اس حدیث پاک کو ایک صفحے میں ایسے ہی لائے میں نے پوری حدیث پڑھ دیئے کہتے ہیں رابی کہتا ہے کہ یزید ابن معابیہ اس لشکر کے امیر تھے موسند احمد کی روایت جس لشکر کے اندر حضرت ابو ایوب انساری تھے میں یہاں ایک چھٹکا ہوا سوال کروں گا اور جو لوگ حقیقت کو فسانہ بنانے میں ماہر ہیں شریک ہونے پر بزید ہیں کیوں بزید ہیں اس لیے کہ ابو ایوب انساری کا بھی مسئلہ کیا ہے کہ اس حدیث پاک میں جس آدمی کے بارے میں یہ تیشین گوئی کی گئی ہے وہ یزید ابن معابیہ نہ کی کوئی دوسرا لہذا یہ بچہ جس لشکر کا کمانڈر انچیپ ہے مجھے بھی اس کے اندر شرکت کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے ہرحال آدمی کے لئے مقفر کی بشارت دی ہے مقفور لہم کہا ہے تمام لوگوں کو مجھے چاہیے کہ میں اس کے اندر شریک ہو اگرچہ میری عمر اصلاحیت نہیں ہے کہ میں لشکر میں شریک ہو کر کے لڑائی کر لکھوں اتی سال کا بڑھا کیا لڑے گا آدمی جب ایک بات کو نہیں ماننا چاہتا اسے حقیقت سے زیادہ ستانے اچھے لگتے ہیں تو پھر وہ درائیت کو تاک کے اوپر رکھ دیتا ہے اور اپنا موقع ثابت کرنے کے لئے ضائف سے ضائف تر روایات کا سہارا لینے سے بھی نے چھپتا باز نہیں آتا ایسی لوگوں ایسی اکلوں کے اوپر انتہائی ترس آتا ہے رحم آتا ہے کہ ایسے لوگ جب اس طریقے کے مقامات پر پہنچتے ہیں تو اکلوں دیرائیت کو تاک پر کیوں رکھ کر کے بات کرتے ہیں کیا اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ افسی سال کے اس بوڑے صحابی نے حضرت یزید کی کمان میں لڑنے کا فیصلہ کتنے طویل سفر کی مشقتیں برداشت کرنے کا ارادہ اور عزم کیوں کیا اس لیے کہ حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ کی حدیث پاک میں جو بخاری میں ہے اس کی پیشین گوئی پہلی پیشین گوئی ان کے باپ سے تعلق سے ہے دوسری پیشین گوئی اسی بچے کے تعلق سے جو سلشکر کا کمانڈر انچیف ہے خسنطنیہ پہنچتے ہیں وہیں انتقال ہو جاتا ہے انتقال سے پہلے بلاتے ہیں یزید کا مقام دیکھے مقام یزید کو جان لو میزبان رسول جس کا مقام کسی بھی مسلمان پر غیر واضح نہیں ہے واضح بلاتے ہیں بیٹے کچھ وصیتیں کرتا ہوں میرے مرنے کے بعد وہ وصیتیں پوری کر دینا کہا کہ حضرت فرمائی کہا کہ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد نمات جنادہ تو پڑھے گا کیا بات جیاں تاریخ کھول کر کے دیکھ لیجیے کتابیں تاریخ کی کہ ابو عیوب انساری کی نمات جنادہ حضرت یزید پہائی اگر یزید کجرو ہوتا کندے ناتراش ہوتا بدباطن ہوتا خبیص ہوتا اور دنیا بھر کے عیوب اور نقائص جو اس آدمی کی طرف منصوب کیے جاتے ہیں اگر ان کا حامل ہوتا تو میزبان رسول حضرت ابو عیوب انساری نمات جنادہ پڑھا جنا اسی لشکر میں تو حضرت حسین بھی ہیں کمانڈر انچیف یزید ہے یہ وہی لشکر ہے جس کے ہر ہر فرد کے بارے میں مقبور اللہم ہونے کی بشارت دیا اس کا یہ مقام ہے لہذا وسیعت پڑھائی میرے بچے میری نمات جنادہ تو پڑھے گا اور نمات جنادہ حضرت یزید نے پڑھائی مذبان رسول کی جس نے نبی کو سب سے پہلے مدینہ میں اپنا مہمان بنایا نبی جس کا پہلا مہمان بنا اس کی نمات جنادہ پہانے والا یزید اور وہ بھی وسیعت ابو عید کے مطابق اور دوسری وسیعت میرے بچے دوسری وسیعت کہا کہا کہ ارض روم میں مجھے جتنا ہو سکے جتنی طاقت ہو جتنی استطاعت ہو مجھے دشمن کی زمین میں آگے لے ٹھا کر دفن کر رہا کیا درد تھا کیا پیار تھا اسلام سے صحابہ اکرام کو یقینا اسی محبت اسلام کی وجہ سے محبت رسول کی وجہ سے اور اسلام پر جان چھڑکنے کے انداز کی وجہ سے صحابہ اکرام کو مقام بلند عطا ہوا ہے جو مقام بلند کسی کو عطا نہیں ہوا تبھی تو زبان وحی ترجمان نے اس پوری جماعت کے بارے میں ایک وسیعت فرمائی ہے وسیعت اس طرح ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علی صلی اللہ لا تصبو اصحابی لا تصبو اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احد کم انفق مثل احد زہبا ما ادرک مد احد صیفہ رباہ مسلم کی کتاب الفضائل حضرت امام مسلم حدیث تک کوئی سی کتاب فضائل ملائے حضرت ابو حریر رضی اللہ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کو یعنی میرے صحابہ یہ تنقید کی خراب پر نہیں لائے جا سکتے یہ تنقید کی خراب سے بالات رہیں ان کے اوپر نکتہ چینی نہیں کی جا سکتی ان کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا ان کے اوپر نقب ہی نہیں کیا جا سکتا اسی حدیث کی روشنی میں اور اس حدیث سے ملتی جلتی آیات کی روشنی میں یہ اصول بنایا ہے محبزین میں تمام کے تمام صحابہ عدول ہیں ان پر جنا نہیں ہوگی مثلا سند ایسے ہوتی امام بخاری سند لاتے مزنی روایت کرتے اپنے استاد امام شافی سے امام مالک روایت کرتے اپنے استاد امام نافی سے امام نافی روایت کرتے اپنے استاد عرزت عبداللہ بن عمر سے حضرت مزنی کے اوبر بحث ہوگی یہ کون ہیں ان کو تنقید کی خرات پر رکھا جائے گا امام پر کس, آگے جو روای ہے ابن عمر اس کو تنقید کے کتے کے کتے ے